اچھا بھئی یونٹ نمبر سیون اگر کا سیکنڈ پیکس سے جم پڑھتے ہیں ریٹنی ریسپونڈیم پو ڈائریز تھا یہ چھیک ہے ان 1922 بریٹیش ایکسپلورر ہاورٹ کارٹر اوپن دے ٹوم ایجپشن فیرو توتن خامر فالوینگ ایکسٹریکٹ فرم اس ڈائنگ ان 1922 میں ہاورٹ کارٹر ایک جو بریٹیش ایکسپلورر تھا اس نے ایجپشن فیرو ایک جو مصر کا فیرو رہ چکا ہے دوتن خامر اس کا ٹوم کھولا اس کا مقبرا کھولا اور اس کے بسنے ڈائری لکھی ہے چھیک ہے سنڈی 26 نومبر اوپن سیکنڈ دوروے پاور 2 پیم ایڈوائیز اینگل باہ 26 نومبر سنڈی کا دن تھا دوسرا دروازہ ہم نے دو بجے کھولا دوپہر کے اور اینگل باہ کے مشورے پر پیسیج نمبر 1 فیوریشکی وی کلیرد اوپنی لسکرپس بخار کی پیوریشی کے پیسیج بہت سے ملاد ہے فیوریشکی سے ملاد ہے فیوریشکی سے ملاد ہے بہت تیزی میں بہت اپادھاپی میں بہت ایک بہت حریف سکتے ہیں ہم نے اس رستے سے پیسیج کے اندر تھا گلی تھی جس کے آخر میں دوسر درواز تھا وہاں میں کورا تھا وہ ہم نے صاف کر دیا حد تک ہے ہمارے سامنے صرف اب وہ دروازہ رہ گیا تھا فegtی اس، مجھے جب پر پرصوت کسی پریمینا تھے ہم نے پہلے جب نوٹس بنا لئے اسے متعلق ہم نے کارے کچھ پڑیو یادی بریچی تو آپ کے لاشتے ہیں ہم نے دروازہ کار نے ناکہ درما کا برؤید کر دیا دیکھنے کے لئے بریچ ہیں ایک کھولا سلاحہ کر دیا یہ ایسا ہوگا اس راشتے ہیں کیا کا براہ دیکھنے کیا رہا ہے اندھیرہ اور جو ہمارا روڈ تھا ٹیسٹ کرنے والا آئرین کا اس نے یہی بتایا ہے کہ دوسرے طرف خانی جگہ ہے ٹھیک ہے؟ پرہپس اندھر ڈیسینڈنگ سٹیک ہے شاید ایک اور نیچے اترتی ہوئی سیڑھیوں کیا سیڑھیا ہوں ان اقارڈیس پر آرڈنری روائل تھیبن ٹوم پلان جو کہ عام طور پر شاہی تھیبن مقبری کا پلان ہوتا اس کے مطابق ہوتا یہ سے اسپیار سے آرنی اس کے مطابق ہوتا ہے ان ایجپٹ کے اندر ہوا یہاں بات کرتا ہے کہ تم بوں پر آرین کرنے میں درواز ہے گے سڑھیوں کے اندر میں کچھ موجودánd invasion جو کہاں اندیک ہے۔ یہ نیچے پیر آرنی میں آسان پر سڑھی تیبن سٹائل کی دیتوں میں تھا ایک خلاق کی تس binds premi کے قابق تھا اس کے اندر بھی ایک اور سٹیرکیس ہوگا اور ایک چیمبر یا ایک تیخانہ ہوگا ہم نے کینڈلز مبتیاں کھٹھی کی The all-important tell-tale for foul gases when opening an ancient subterranean excavation اور پھر کیا ہوا کہتا ہم کہانیتانی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم نے وہ بریچ کیا میں تھوڑا سا سراخ بنایا ہے تو وہاں سے مختلف انداز کی بہودہ بدبویاں آنا شروع ہوئی مختلف gases کی مختلف جو عرصہ دراہ سے پھسیم ہی ہیں کہتا ہم اس کی طرح بتائیں ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ کوئی ancient قدیم subterranean excavation کریں گے خدا ہی کریں گے تو آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے سرائی gases کا I widened the breach میں نے اس خلا کو اور کھولا مجھے اس نے چھوڑا سراخ کیا تھا کونے پہ and by means of the candle looked in اور ممتی مرسے اندر جھانکا while ldc lady e میرے ساتھ جو ldc lady e تھی چھیک ہے ایک lady e ہو گئی and calendar اور calendar ہو گیا with the raises اور raises یہ تین لوگا اس کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوتے with it in anxious expectation جو پیچھے میرے انتہائی پریشانی سے دیکھ رہے تھے پریشانی تجسس سے کہ بھئی کیا ہے اندر پہلا پیاغراف یہاں تو ختم ہو رہا ہے اس پیسج کا جس کے اندر انہوں نے ایک mystery create second paragraph it was some time before one could see the hot air escaping caused the candle to flicker اس سے پہلے کہ ہم اندر کچھ دیکھ سکتے اندر کی جو گرم ہوا ہے وہ باہر آرچہ ممبتی کی شولری کو flicker کرتی ہلا رہی تھی warm air hot air but as soon as one's eyes became accustomed to the glimmer of light اور جیسی ہماری نظریں اندر کے اس محول سے عاشنا ہو گئی جیسے ہوتا ہے آپ جب کسی کمرے میں جاتے ہیں اندھیرہ ہوتا ہے تو آپ کو نظر نہیں آتا پہلے تھوڑ در آپ دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کی آنکھوں جو آہستہ ہیں وہ آہستہ ہیں ہے جو آہستہ ہیں اللہ جو آہستہ ہیں آپ جیسے ہوتے ہیں پہلے پہلے کچھ نظر نہیں آتا جیسے ہوتاں محمدتی کی باہلہ لیکن تھوڑے بعد آہستہ آہستہ ہماری آنکھیں جب آہستہ ہوتاں پھر نظر آنا شروع ہوا کہ اندر کیا ہے ٹھیک ہے گریمار آف رائدنٹین چیمبر گریجوری لونڈ اور پھر وہ پورا چیمبر کا اس تیخانے کا اندرونی حصہ جو ہمارے سامنے آشکار ہو گیا بیفور وان ویسے سٹرینج وونڈرفول میڈلی میڈلی کہتے ہیں مکسچر ٹھیک ہے رنگ برنگی چیزیں کہتے ہیں جی وہ غریب اور خوبصورت اور حیران کن چیزوں کا وونڈرفول میڈلی افرکسٹار یعنی بیوٹفول آبجیکٹس جو ایک دوسرے کے اوپر ہیپڈ تھی ایک دوسرے کے اوپر جنگاں ڈھیڑ لگاواتا عجیب اور غریب خوبصورت رنگ برنگی چیزیں موجود تھی سیکنڈ پیارغراف میں کیا ہو رہا ہے ایک ریولیشن ہوئی ہے ریویل کیا انہوں نے سیکرٹ پہلے میسٹری کریٹو پہلے پیارغراف میں پھر سیکنڈ پیارغراف کے اندر اس کو ریویل کیا گیا ٹھیک ہے آگے کنٹنگی کرتے ہیں پیارغراف نمبر 3 اس پیسیز کا یہ خودرتی بات ہے کہ جو لوگ پیچھے موجود ہیں ہمارے ساتھ ان کے ذہنی سسپینس پیدا ہوتی جسوس پیدا ہو کہ کیا اندر جو اندر نہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ سائے لارڈ کون کون بائے Li ڈی سی ٹھیک ہے لےڈی ڈی ٹھیک ہے لارڈ کون کے لئے لڈی ٹھیک اس کے لئے اس کی بیوی ٹھیک ہے izard esos بالات مجھے تم دیکھ سکتے ہو میں نے کہا ہاں یہ بہت خوبصورت ہے پھر میں نے بڑے احتیاط سے اور اس سراخ کو بڑھا کیا اتنا بھی بڑھا نہیں کرنا کہ ٹوٹ جائیں بڑے دھیان سے سراخ کو اور بڑھا کیا اور کیا کیا اتنا بڑھا کرتے کہ وہ بھی دیکھ سکے اندر کیا ہے پھر ایک الیکٹرک ٹارچ کی لائٹ ہم نے اندر بھائی یہ دھیان رکھیں 1922 کی بات ہو رہی تب بھی الیکٹرک لائٹس موجود تھی طرح لائٹس ٹھیک ہو گیا اس ویلے اس اتنا بھی ایک اور کینٹل کو لے کر آئے ہم نے اندر دیکھتا کہ وہ روشنی ہو جائے ہمارے سنسیشنوں اور افتا ہمارے جو سکتے ہیں ہمارے جذبات اور احساسات اور ہماری حیرانی کو بڑا مشکل ہے بیان کرنا کیوں جب روشنی بہتر ہوئی اس سے ہمیں ظاہر ہوا مارویلس کلیکشن اف ٹرائیرز وہاں پہ ٹرائیرز مختلف خزانوں کے کلیکشن تھی اکٹھا تھا تو سٹرینج ابنی بلیک ایفیجیز اف ایفیجیز اف ایفیجی کہتے ہیں بسیقلی پتلا تو دو ابنی بلیک ایفیجی ایفیجیز اف ایفیجیز تھی کنکی کنک کے دو لکڑی کے بنے ہوئے پتلا تھے گولد سینڈل جن کے اوپر سونے کے خول چڑھا ہوئے تھے بیرنگ سٹاف اینڈ میس یعنی اس کی سینڈل بھی گولڈ کی تھی جو انجرس نے پہنی ہوئے پتلا نے اس کے ہاتھ پر سٹاف بھی ایک چھڑی بھی ہے اینڈ میس دوسرے ہاتھ میں بھالا بھی اعمال جسے لڑتے ہیں لونڈ آؤٹ فرم دا کلوک آف ڈاکنس اندھیری گندہ نظر آتے گلڈڈ کاؤچز ان سٹرینج فارمز گلڈڈ کاؤچز تھے یعنی سون نہرے رنگ کے تکھیے تھے ان سٹرینج فارم جن کی شکنی جی وہ غریب تھی لائنز ہیڈڈ جی شیر کے سر ہو ہیتھار ہیڈڈ ہیتھار ہیڈڈ بیسٹ انفرنل ٹھیک ہے ہیتھار ہی بسیکلی ایک طرح سے ایک مثل پیچھے کہہ لیں پرندہ ٹائپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہی شکل تھی ان بیسٹ انفرنل ایسا تھا کہ جیسے کوئی ویشی درندہ ہے ایکسکوزٹلی پینٹیڈ بہت خوبصورتی سے ان پر پینٹ کیا ہے ایکسکوزٹلی کہتے ہیں بڑی باریکی سے ان پر پینٹ کیا ہوا ان لیڈ اندر جڑا ہوا اورنیمنٹل کاسکٹس اور اورنیمنٹس لگیں جن پر جوارات لگے ہوئے ایسے کاسکٹس ایسے تابوت تھے ایسے ڈبے تھے کلاورز الاباسٹر ویسز پھول تھے الاباسٹر ویسز تھے ٹھیک ہے الاباسٹر بھی ایک آسکرم کا پتھر سمجھ لیں اس کے بنے ہوئے مرتبان تھے سم بیوٹیفلی اگزیکیوٹیڈ آف لوٹس اینڈ پیپریس ڈیوائس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ لوٹس اور پیپریس کی بنی ہوئی پیپر کہنے ہیں سٹرینج بلیک شرائنز ایک گلڈیڈ مانسٹر سنیک اور بڑے بڑے شرائن مقبرے بنے ہوئے تھے کالے رن کے جن کے اوپر سنہرے رن کے بڑے بڑے سامپ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اپیلنگ فروم ویدین جو اس کے اندر سے نکل رہے ہیں جیسے اس کاسکٹ کے اندر سے نکل رہے ہیں کوائٹ آرڈنری لگنگ وائٹ چیسٹ پھر آم سے سفید ڈبے بھی تھے فائنگی کاب چیئرز بہت اچھی بنائی ہوئی کرسیاں ایک گولڈن ان لیڈ تھرون ایک سنہرہ بڑا سا تھرون ٹھیک ہو گیا تھرون زمارات کی ہے بسکلی وہ تخت بادشاہ کا ایپ آف لارچ کیوریس وائٹ اووی فارم باکسز اور بڑے بڑے وائٹ اووی فارم باکسز تھے ٹھیک ہے ایسے باکسز اووی فارم زمارات کی ہے جس کی شکل ایک خاص قسم کی اووم ٹائپ ہے ٹھیک ہے آپ یہ سرچ کرنا بہتتا رہو دی بینیت آور بیری آئیز اوہ ترش ہولڈ اوہ لوٹی فارم وشنگ کپ اسے کیا بات کر رہے ہیں اسی کیوں کو اسے کیا بات کر رہے ہیں اوہ 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 ہماری آنکھوں کے نیچے او squared ہر اوہ 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 اللہ بھی اور کچھ چریٹ سے ہی اور سستے اور مہنی متریٹ سے ہی بنے بھیer آپ کے منشے ملک کو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ چریٹ ہی امکے بڈیٹریاں یہ بگی ڈائیپ جس کے پیچھے پیچھے اپنیچے گھرے جو پڑے پہنچہ میں تھی جو گرے تھے ہی اوپنیچے ملک میں سونے تھے ان کے کچھ چیزوں میں سونا لگا تھا پیرنگ فرم امانکس ایک مینکن اور ان کے درمیان میں ایک مینکن نظر آتا مینکن بھی کہتا ہے ایک پپٹ کو پتلا سا ایک اپرس امپریشن روم اوپرا آف وینشد سیولیزیشن ایسے پاری لگا پاری نظر میں جیسے کسی پرانے زمانے کے اوپرا روم کا یہ منظر ہے اوپرا روم سے کیا ملاتا ہے کہ سٹیج ڈرام ہم کوئی سٹیج روم ہے اس کی بیک پہ جو سارا روم ہوتا ہے سٹیج کی بیک پہ جہاں ساتھ تیار ہو رہے ہوتے ہیں کہتا ہے ایسا رہا کہ یہ وہ منظر ہے ہمارے سنسیشنز ور بیویلڈرین اور فل آف سٹینج اموشن ہمارے سنسیشنز ور بیویلڈرین حیران کن اور فل آف سٹینج اموشن اور جیو سے جذبات تھے ہم نے ایک دوسرے سے سوال کیا کہ سب پر کیا مطلب ہے کیا یہ واقعی ایک ٹوم تھا ایک مقبلہ تھا یہ صرف ایک کمرے کا حصہ جہاں پہ ساتھ کچھ سینٹ کر کے رکھا ہوا ہے ایسیل ڈو ریبنوی بٹین دو سینٹینل سٹیچوز پرووڈ دو دو بڑے بڑے سٹیچوز نہیں تھے جو شروعینوں نے دیکھے تھے ان کے درمیان میں ایک اور دروازہ تھا جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس سے آگے بھی کچھ ہے اور ہم سکتے ہیں جب جو اس پر پیروی ہے جگہ جگہ جو ہم نے دیکھا کیا رکھا ہوئے نام توتن خامن لکھا ہے ہم سمجھ لیا کہ اس دروازہ کے پیچھے جوگلا گروازا ہے اس کے پیچھے قبر کس کی ہے توتن خامن کی ہے یہ تھرڈ بارا تھا ٹھیک ہے اس میں ریولیشن کے بعد ڈسکرپشن ہے یہ تھرڈ پیر آپ نے ڈسکرائب کیا اس نے سارا منظر کشی کی کیوں کیا ہے فورت میں ایک طرح سے کنکلود ہوگا We closed the hole, locked the wooden grill which had been placed upon the first doorway, mounted our donkeys and returned home, contemplating what we had seen ہمیں اس hole کو بند کیا Locked the wooden grill, لکڑی دوازہ بھی بند کیا جو پہلے دوازے کے سامنے تھا اپنے گدھوں بیٹھے اور واپس گھر آگے contemplating ہے سوچتے ہوئے کہ ہم نے کیا دیکھ لیا تھا ٹھیک ہوگیا اب یہ پیسٹ پورا کمپلیٹ ہو گیا آگے سب کیا بات ہے دیکھیں کہ اس سے کیا فرق تھا responding to the text although this diary entry is also emotional it is quite different in tone from teacher's diary entry Howard Carter knew that he was on the verge of a momentous discovery and his diary reflects the sense of occasion as well as his personal excitement وہ بات کرتا ہے کہ یہ بھی diary اس طرح ہی لکھی گئی ہے جس طرح دوسری گئی تھی emotionally لیکن دونوں کے emotion is different یہاں پہ ایک discovery کا انصر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس میں ایک میسٹری جو ہے وہ موجود ہے اس ڈیاری کے رائٹن کے اندر building suspense activity 7.4 although this is a genuine ڈیاری written as the events unfolded Carter is obviously aware that his story is naturally full of suspense is naturally full of suspense he makes the most of this in his writing کہتے ہیں حالکہ یہ ڈیاری اصل ہے کہ اس نے کو made up نہیں کیا real ڈیاری کا ایک portion ہے لیکن رویٹر جو ہے Carter اس کو معلومت شاید کہ اس کی story suspense سے بھری بھی ہے اس لئے اس نے اس کا انداز جو ہے suspense کا پورا استعمال کیا ہے he makes the most of this in his writing وہ اپنی رائٹنگ اندر بہت زیادہ اس سے کام لیتا ہے how does Carter use the falling to create suspense Carter ان کا استعمال قصہ کرتا ہے لفاظی کا suspense create کرنے کا آپ نے evidence find کرنا ہے ٹھیک ہے لائٹنگ ڈاکنس ٹھیک ہے لائٹنگ ڈاکنس ٹھیک ہے لائٹنگ ڈاکنس جس نے اگر سے ڈیفرنس سے کبھی روشنی ہو کبھی اندھیرہ ہو گیا اندھیرہ میسٹری کو شو کرتا ہے لائٹ ریولیشن کو شو کرتا ہے اس کا اندھیرہ استعمال کیا ریٹرہی کلسی سوال پوچھو ٹھیک ہے ریٹرہی کلسی سوال پوچھتے ہو جس کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے تو آپ اس کو انسر بھی چاہیے ٹھیک ہے اور میں بھی ہی چیمبر ہوں سے تاہیے چیمبر ہوں جیسے میں کہتا ہوں do you know I am going to Karachi کیا دہا میں معلوم ہے میں میں کراچی جا رہا ہوں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے پوچھتے ہو گیا تو میں واقعی معلوم ہے it is a ریٹرہی کلسی ریٹرہی کلسی سوال پوچھتے ہیں ایسی سوال پوچھتے ہیں ایسی سوال پوچھتے ہیں ایسی سوال پوچھتے ہیں ایسی سوال پوچھتے ہیں سمجھلو کہ اگلی کی تینشن کو گین کرنے کے لئے یہ سنت بھی ہے نبی فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا کرتے تھے اس طرح سٹارٹ میں کہ کیا میں تمہیں رستہ نہ بتا دوں کیا میں دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص کے بارے میں ایسی سوال پوچھتے ہیں یہاں بھی یہ یوز کر رہا ہے وہ سسپنس کرنے کے لئے ان کی ریڈر کی اٹینشن سیکھ کرنے کے لئے پھر ڈائلوگ پھر ڈائلوگ بھی اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ اس میں باتیں ہو رہی ہیں can you see anything yes it is wonderful یہ بھی اس سسپنس کو کر رہا ہے پھر long سنٹینسز جتنا لبا سنٹینسز اس میں ڈیٹیل دی جا رہا ہے تھرڈ پیارہ پہ بہت 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 لمبے سنٹینسز ہیں کماز لگا 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 سمی کالز لگا 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 وہ تھرڈ پیارہ پہ جا رہا ہے یہ پڑا یہ پڑا چیمبر گندہ یہ چیز ہے فلانا گلڈی باکسز ہیں فلانا کیسکٹس ہیں فلانا ویزز ہیں یہ سونہ کی چیز ہے ایفیجیز ہیں یہ جب بولی جا رہا ہے تو آہستہ آہستہ بلڈ اپ کر رہا ہے یہ سسپنس بلڈ کرنے کا یہ طریقہ سنٹینس کو لمبا لیتا ٹھیک ہو گیا آپ نے اس سنگی اگزیمپلز جھونڈ نہیں دوتی میں نے آپ کو بتا دیوں اور اگزیمپلز جھونڈ نہیں ہوں اس پیسج کے لئے سے اچھا جی ایکٹیوٹی سیم پونٹ فائیو آپ نے فائنڈ کرنا ہے کس طرح کی وربز اور ایڈجیکٹیوز یوز ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس پیارگراب ٹو اور ٹھری کے اندر سب سے سب سے افیکٹیف کار آمد ایڈجیکٹیوز اور وربز کونٹ تھے ٹھیک ہے جیسے میں ایڈجیمپل دی ہے ورب لکھے لومڈ لوم تھا اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے ریڈر آپ نے کہلے یہ نہیں ایڈجیکٹیو اور وربز جھونڈ نہیں ہے جو سب سے پانچ سب سے افیکٹیو لگتے ہیں اور ان کا افیکٹ کیا ریڈر ہے جیساں لوم کا کیا افیکٹ تھا makes the reader like cartel feel threatened لوم کا ہوتا ہے جو ٹھہرا ہو لوم کا ہوتا ہے ٹھہرا ہونا بس جگہ پہ کس چیز کا موجود ہونا آہستہ آہستہ تو یہ فیلڈ کریٹ کرتا ہے ہیٹ جب آپ ہیٹ کے لگے دھیڑ لگوانا اس سے کیا مراد ہے کہ ابنڈنس ہے بے تہاشہ ہے آپ نے یہ نہیں کہا there were golden casket آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ سنہرے ڈبے تھے آپ نے کہا there were heaps اس نے کہا and golden casket's heat سنہری ڈبے ڈھیر او ڈھیر ایک دوسرے کے پر پڑھے ہوئے تھے ابنڈنس او ٹرے ہو جو پرتا ہے کہ یہ خزانی کی بہتات تھی آپ نے اس طرح کے verbs و objectives کو ڈھونڈنا ہے جس سے آپ پاہ چلیں کہ اس کا ریڈیو پھر افیکٹ کیا تھا پڑھے ایکٹیوٹی سیم پوائنٹ سکس exploring the writer's state of mind کے رائٹر کیا state of mind تھی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کچھ ورڈز ہیں جو کارٹک state of mind کو بیان کرتے ہیں اور آپ نے بتایا نیک کس طرح اس کے mood کی change شو کرتے ہیں astonished کہتے ہیں حیران کو excited and full of anticipation منتظر ہونا certain یقین ہونا pensive اداس ہونا puzzled حیران ہونا اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے کس نے شروع ہوا پہلے ہوا جی excited تھا وہ full of anticipation کے بھی کیا ہوگا پھر pensive تھا بلکہ pensive نہیں پھر اس قید کیا ہوا تو اس نے جب دیکھا کہ دروازے کا دیکھا ایک اور دروازے پھر پزل ہوا پھر جب اندر تمام منظر پر دیکھا تو ایسٹونشد ہو گئے پھر ایسٹونشد ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ آگے کیا ہے تو تن خامل کا نام جگہ جگہ لکھا تو وہ certain ہوگئے کہ اس کا ہی tomb ہے اور جب وہاں سے واپس وہ گھر ادھر جا رہا تھا کونٹمپلیٹنگ سوچتے ہوئے تو یہ موٹ تھا pensive یہ unit no.7 تھا ہم نے کر لیا اس کے بعد ہم next time unit no.8 کریں گے آسانا تھا unit no.7 اس کا مشکل نہیں تھا unit no.8 جو انٹرسٹنگ ہے چھیک ہے اگلا لیکچے دیکھنے سے پہلے آپ ایک دو unit no.8 کی passages کی reading کر لیا خود reading کریں گے ساتھ اپنے کرتے ہوئے آپ کو آسانی ہوگا ٹھیک ہوگے تب تک ہے ہم اگل لیکچے تک اللہ حافظ موسیقی